اس کے بچے بہت کامیاب ہیں بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں نہیں سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ انسان اس جگہ پر پہنچے جہاں اس کا رب اس سے راضی ہو جائے وہ جنت الفردوس تک پہنچے وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے اگر ہمارے بچے دنیا بھر کی کامیابیاں بھی حاصل کر لیں لیکن اگر وہ آخرت میں ناکام ہیں تو حقیقت میں وہ ناکام ہیں دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان کی تربیت کریں تو اپنے اس ویجن کو اپنی اس سوچ کو اپنے اس ارادے کو اپنے اس شوق کو ان پر بھی واضح کریں اور محبت کے ساتھ انہیں یہ پیغام دیں کہ ہمیں دراصل بننا کیا ہے ہم کچھ بھی ہو دنیا میں لیکن ہمیں اپنے رب کا بندہ بن کر جینا ہے یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں کہ ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دیں ان کو ایک صحیح منزل اور مقصد کا پتہ دیں کیونکہ اگر وہ اس کو نہیں جانتے انہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کیوں جی رہے ہیں دنیا میں ان کا مقصد زندگی کیا ہے تو پھر انہیں کسی بات کا بھی نہیں پتہ وہ بغیر منزل کے گھوم رہے ہیں اور دنیا کے محبت میں گردش کرتے کرتے ایک دن وہ گردش ختم ہوگی تو وہ اگلی دنیا کو جا پہنچیں گے جہاں پھر وہ ہوگا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کا اعتماد حاصل کریں اور یہ اعتماد کیسے حاصل ہوگا ان کے ساتھ ہمدردی محبت اور بہترین سلوک کے ساتھ جب ہم قرآن و حدیث کی کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں کہ جس میں رحمت ہمدردی اور محبت کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر پر نافذ کرنا ہے اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے ہم اوروں کے ساتھ پھر بھی نرمی سے پیش آتے ہیں لیکن جو ہی ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کا ذمہ لیتے ہیں تو ہم ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ ہماری اولاد ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے گھر والے ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے جیسا چاہیں سلوک کریں تو یہ بات درست نہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کیا جب ایک بددو نے آ کر یہ کہا تھا کہ میرے دس بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے نکال دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں گویا بچوں کی تربیت کے لیے پہلا انصر محبت رحمت اور کوئی مومن اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان نہیں ہوتا اور خصوصا اہل و ایال کے لیے انص بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے کیا آج ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میری ماں یا میرا باپ بہت ہی مہربان ہے بہت کائنڈ ہے بہت لونگ ہے بہت کیرنگ ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں بہت سے لوگ جب دین میں آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ نارواہ سختی شروع کر دیتے ہیں وہ سختی ان کو توڑ دیتی وہ سختی انہیں دین سے دور کر دیتی تو بہت صبر و حوصلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ان کے لیے نرمی محبت اور رحمت پھر اسی طرح دوسری چیز کہ ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے مشاورت ان کے مشورے کے ساتھ کام کرنا ان کو گھر کا ایک اہم ذمہ دار سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کیا ہے اس کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اب یہ ظلم کرنا کیا ہے صرف یہی نہیں کسی کا مال چین لینا یہ کسی کو مار پیٹ کرنا ناجائز نارواہ طور پر یہ ظلم ان معاملات میں بھی ہے یہ حق تلفی ان معاملات میں بھی ہے کہ جس میں ہم دوسروں کو عزت اور احترام نہیں دیتے ان کو ان کا مقام نہیں دیتے ان کو توجہ نہیں دیتے ان کو اٹینشن نہیں دیتے ان کو اہمیت نہیں دیتے امپورٹنس نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کریں ہم بعض اوقات باپ یا ماں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے جو ان کے مرضی میں ہوتا ہے جو ان کا دل چاہتا ہے جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح وہ کر گزرتے ہیں اور بچوں کو اس میں شریک نہیں کرتے اور بعض اوقات بچے پھر اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ بہت ضروری ہے مثلاً اگر آپ کو گھر کے لیے فرنیچر خریدنا ہے تو آپ اس میں صرف اپنی مرضی کو نہیں دیکھیں صرف اپنی سہولت کو نہیں دیکھیں بچوں کو اس میں شریک کریں اسی طرح خاص طور پر جو چیزیں بچوں سے متعلق ہیں اس میں ان سے مشورہ ضرور لیں اور جس وقت آپ سمجھے کہ ان کا مشورہ درست نہیں تو اس کے بہترین طریقے سے اصلاح کریں لیکن صرف اپنی مرضی ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں اس لئے بہت دفعہ یہ نہ کہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کہیں کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا خیال ہے اور اگر ایسا کریں گے تو کیا فائدہ ہے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ان سے سوال کریں ان سے پوچھیں ان کی رائے لیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور بعض وقت آپ یقین جانئے کہ بچوں کی رائے ہم سے بہت بہتر بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح زندگی میں انہیں بھی ڈیسیئن کرنا آئے گا ڈیسیئن لینا آئے گا فیصلے کرنے آئیں گے جب ہم بچوں کے بہاپ پر خود ہی سارے فیصلے کر لیتے ہیں تو بچوں کے اندر ڈیسیئن پاور نہیں بنتی جب آپ بچپن سے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ کچھ معاملات کو سلجھانے کے لیے کچھ کاموں کو کرنے کے لیے اپنے رائے کا اظہار کریں تو نہ صرف یہ کہ اس میں وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے ان کی انڈائریکٹ تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے اسی طرح معاملات کو بہترین بنانے کے لیے تربیت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا گھر کے کاموں میں ایک دوسرے مشورے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مدد کوپریشن یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البری والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعضوان کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو سارے مومنوں کو آپس میں ایک خاندان کی طرح بتایا گیا کہ ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامتا ہے ایک گھر اس وقت گھر بنتا ہے گھر کے معاملات میں فعال کردار ادا کرتا ہے ایکٹیو رول پلے کرتا ہے وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے ضروری نہیں کہ مال کے ذریعے اپنے مشوروں کے ذریعے اپنے محبت کے ذریعے اپنے کنسرن کے ذریعے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں تعاون کیا کرتے تھے اسوط کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو وہ کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے اب جو باپ گھر میں آ کر مختلف کاموں میں اپنے بچوں اپنے بیوی اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس گھر کا نقشہ کچھ اور ہوگا اور اس گھر کا نقشہ بالکل کچھ اور ہوگا جس میں باپ آ کر صرف اخبار پڑھنے لگتا ہے یا ٹیلویجن دیکھنے لگتا ہے یا اپنی خدمت کے لئے مختلف قسم کے آرڈرز کرنے لگتا ہے تو اس لئے باپ کا حصہ اگرچہ بہت ایکٹیو نہیں ہوگا آپ یوں سمجھے کہ صرف ون فورتھ ہوگا تعلیم و تربیت میں لیکن جب تک وہ اپنا حصہ نہیں ڈالے گا تعلیم و تربیت کا عمل مکمل نہیں ہوگا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا تو انہوں نے کس کو اپنے ساتھ شریک کیا حضرت اسماعیل کو باپ اور بیٹا دونوں اس گھر کو بنا رہے تھے وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے لیکن ہمیں دنیا میں اپنے گھر بنانے کے لئے کیا کرنا ہے بچوں کو ساتھ شریک کرنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے بے شک تو سب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی نے ان دونوں کو اکٹھے حکم بھی دیا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید کی کہ وہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاف اور رکوع کرنے والوں سجود کرنے والوں کے لئے سافت سترہ رکھے تو گویا و صفائی اور سترائی کے انتظام میں بھی باپ اور بیٹا دونوں ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں خاجیوں کو ویلکم کر رہے ہیں گھر میں خصوصی طور پر جب کام بڑھ جائے لوگ آ رہے ہوں تو اس میں سارے گھر والوں کو ملجل کر کام میں حصہ ڈالنا چاہیے نہ کہ صرف ماں کو یا خاتون خانہ کو ہی سب ذمہ داری دے دی جائے اور باقی لوگ بچے کھیلنا شروع کر دیں باپ اپنے کام میں لگ جائے اور اس نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر خاتون خانہ برہم ہوتی ہیں ناراض ہوتی ہیں غصے میں شیختیں چلاتی ہیں بعض اوقات اور وہ سارا تربیت کا نظام جو بگڑ کر رہ جاتا ہے تو آپس میں محبت اسی وقت ڈیولپ ہو سکتی ہے جب بھاری ذمہ داریوں کو مل کر اٹھایا جائے اکٹھے کام کیا جائے پھر اسی طرح والد اپنے بچوں کی تعلیم میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالے ٹھیک ہے ماں ہنبر کروا رہی ہے اور کام کروا گھر کے کاموں میں بچوں کو شریک کر رہی ہے لیکن باپ تعلیم کے لیے ایک وقت ضرور نکالے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن ابی وقاس اپنے بچوں کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے نماز کے آخر میں پناہ مانگتے تھے یعنی دعائیں سکھاتے تھے اپنے بچوں کو ہم میں سے کتنے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یا کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائی ہوگی کہ جس میں بزدلی سے پناہ ہے بڑھاپے سے دنیا کے فتنے سے قبر کے عذاب سے اور یہ کانسپٹس کتنے کلیر کیے ہوں گے کہ ہمیں ان سب نقصان دے چیزوں سے کس طرح بچنے کے لیے کس طرح دعائیں مانگنی ہے پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ باپ بلکہ اگر گھر میں دادہ دادی رہتے ہیں نانا نانی رہتے ہیں تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا حصہ ڈالیں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطر میں کہنے کے کچھ کلمات سکھائے اور وہ دعا قنوط تھی یعنی حضرت حسن بن علی نے یہ دعا قنوط اپنے نانا سے سیکھی ہم جو اس رول میں آ چکے ہیں ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں میں صدقہ جاریہ چھوڑنے کے لیے کیا حصہ ڈالا ہے ہم نے ان کو کیا کچھ سکھایا ہے اور یہ دعا مشہور دعا ہے اللہم مہدنی فی من حدیت وعافنی فی من آفیت وتولنی فی من تولیت اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف رٹوایا نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ضرور بتایا ہوگا کہ آفیت کیا ہوتی ہے اور ہدایت کیا ہوتی ہے اور برکت کیا ہوتی ہے اور کیوں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اس لیے جب بھی ہم بچوں کو کوئی دعا سکھائیں تو صرف رٹوا نہ دیں اس کے میننگ ضرور بتائیں اس کے پیچھے ایک روح اور شعور ضرور دیں اسی طرح ہم بعد میں بھی صلف سالحین میں دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کیسا احتمام کرتے اور آپس میں کس طرح تعاون کرتے ابن مبارک جب اصحاب حدیث کے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں قریب کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ دین کے پودے ہیں یعنی آج ہم انہیں گروہ کر رہے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا تو آج ہمارے بچے جن میں ہم انویسٹ کریں گے یہ کل ہمارے دین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنیں گے ہمارے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے وہ کہتے آج یہ چھوٹے ہیں قریب ہے کہ تمہارے بعد یہ بڑے ہوں گے جیسے ہم کبھی کل چھوٹے تھے اور آج ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آج ہم اپنے بچوں کو چھوٹا دیکھتے ہیں لیکن کل ہماری جگہ وہ ذمہ داریاں نبھانے والے ہیں خواہ وہ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے آس پاس دوستوں رشتہ داروں سب کے بچے ہیں سب کے بچے ہمارے ہی بچے ہیں پھر اسی طرح اسماعیل بن رجا جو تھے وہ بچوں کو اکٹھا کر لیتے یعنی اوروں کے بچوں کو بھی اکٹھا کر لیتے اور انہیں احادیث سنایا کرتے تھے یعنی جس طرح آج کل مختلف گیترنگز ہوتی ہیں بچوں کے پروگرامز ہوتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے تو پہلے دور میں بھی خاص طور پر ایکسکلوسیبلی بچوں کے لیے علمی مجالس ہوا کرتی تھی اسی طرح جو بچے کھیل کود میں ہوتے ان کو بھی تعلیم اور احادیث سننے کی ترغیب دی جاتی ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہا تھا اور میں مٹی مٹی ہو گیا تھا یعنی خوب کھیل کود کے بلکل مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا میں بچہ تھا اور حدیث نہیں سنا کرتا تھا یعنی حدیث کی جو مجلسیں ہوتی تھیں جن میں والدین اپنے بچوں کو لے جایا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جایا کرتا تھا کہ اتنے میں ہمارے پاس سے ابو نعیم فضل بن دکین گزرے ان کی میرے والد سے دوستی تھی انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا اے مٹی سے کھیلنے والے اب وقت آ گیا ہے کہ تم حدیث کی مجلس میں حاضر ہوا کرو کچھ دنوں کے بعد مجھے ان کے پاس لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور میں ان سے استفادہ نہ کر سکا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر سکولرز کی مجلسوں میں ایسی جگہوں پر کہ جہاں بچے بھلے بہت کچھ نہ سمجھے لیکن اس ماحول سے بہت کچھ سیکھیں ان مثالوں سے سیکھیں تو اس میں بھی لے جانا چاہیے خواتین اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی حدیث کی مجلسوں میں لے جایا کرتی بڑے بڑے شیوخ کے پاس اور جب وہ مجلس ختم ہوتی اور ان کو اجازہ دیے جاتے یعنی سرٹیفیکیٹس دیے جاتے تو ان میں وہ اپنے بچوں کے نام لکھوایا کرتی تھی اور کتنے ہی بچوں نے بڑے ہو کر جب وہ محدث بنے تو اپنے ان ناموں کا وہاں ذکر کیا ہے کہ مجھے فلاں بڑے شیخ کی مجلس میں میری والدہ لے کر گئی تھی اور میں ان سے میں نے سما کیا یعنی جس طرح بھی سنا اس مجلس میں حاضری تھی اور جب کسی جگہ پر جاتے ہیں تو پہلے بچوں کو تربیت نہیں دیتے کہ جا کے بیٹھنا کیسے پھر وہاں جا کر ہم گھبراتے ہیں تو پیچھے ہی چھوڑ جاتے لے کر ہی نہیں جاتے اگر لے کر جائیں تو ان کو توجہ نہیں دیتے ساری توجہ اپنی کسی اور طرف کر لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا باقاعدہ احتمام کرنا چاہیے کہ ایسی مجالس میں جمعہ کے خطبے میں مختلف جگہوں پر کیسے لے جانا ہے کیسے ان کو بہیو کرنا ہے وہاں انہیں کیسے مشغول رکھنا ہے لیکن ان کو محروم نہیں کرنا کیونکہ ان مجالس کے بھی اثرات ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن سے بچپن کے واقعات کہ جس میں میری والدہ میرے والد ایسی مجلسوں میں ہمیں لے جاتے تھے ان کے نقشیں آج تک میرے ذہن میں ہیں اور وہ بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ ایسی جگہوں پر ایک رحمت برستی ہے ایک سکینت نازل ہوتی جس سے چھوٹے بڑے سب متاثر ہوتے ہیں اسی طرح بچوں کو مختلف کاموں میں انوالف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کمیٹمنٹ بھی سکھانی چاہیے انہیں عظم اور ارادہ بھی سکھانا چاہیے استقامت سکھانی چاہیے کیونکہ باز وقت بچے ایک کام کرنے لگتے ہیں پھر وہ بور ہو جاتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں باز وقت ہم ایک کام بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں کہتے رہتے ہیں کرتے نہیں بچوں کے ساتھ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں بچوں کے ساتھ جو کام شروع کریں خواہ انہیں نماز سکھانا شروع کریں یا پڑھانا شروع کریں نماز پڑھانا یا قرآن مجید سکھانا یا دین کی کوئی بات سکھانا خواہ وہ تھوڑے سے وقت کے لئے کیوں نہ ہو لیکن اس کی پابندی اور کمیٹمنٹ ضروری ہے کہ چھٹی نہیں چھوڑنا نہیں بہت سمائے کہتے ہیں نماز پڑھنا کیسے سکھائیں میں ہمیشہ کہتی ہوں چاہے ایک نماز سے شروع کریں لیکن وہ نماز کبھی بھی مس نہیں ہونی چاہیے بچے کی تاکہ بچہ صرف نماز پڑھنا نہ سیکھے یہ بھی سیکھیں کہ نماز کی پابندی کتنی ضروری ہے پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور نماز کا اضافہ کر لیں پھر اس کے اندر اس کو پابندی سکھائیں تو خواہ وقت کی پابندی ہو خواہ کسی کام کی پابندی ہو جس طرح کھانا پینا ضروری ہے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس کام کے لیے منا لیتے ہیں رازی کر لیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بچوں کو ذمہ دار بنانے میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے حضرت انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس نے چھوڑا تھا ان کی والدہ نے ام سلیم نے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حجرت کر کے آئے تو ان کی عمر دس برس کی تھی میری مائیں نانی خالہ وغیرہ مجھے مسلسل تعقید کرتی تھی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہم یہ تو عام طور پر دیکھتے ہیں نا کہ حضرت انس نے بڑی خدمت کی لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا ان کو ذہنی طور پر تیار کس نے کیا تھا ایک دس سال کا بچہ اتنی بڑی کمیٹمنٹ نبھائے کہ سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ایک دس سال کے بچے کا ہر وقت رہنا آج ہمارے دس سال کے بچے کسی بڑے بڑوں کے محفل میں بھی نہیں آکے بڑھتے کہ وہ بور ہو جاتے ہیں لیکن حضرت انس نے اس عمر میں جو کچھ سیکھا وہ امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ نانی وغیرہ جو تھی وہ مجھے تاقید کرتی رہتی تھی چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک کی جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوں کہ کب نازل ہوا اسی طرح بچوں کو جب آپ کوئی ذمہ داری دیں تو اس کے بعد اس کا فالو اپ بھی کریں اس کو دیکھیں بھی کہ انہوں نے کام کیا ہے یا نہیں یہ نہیں کہ آپ ان کو کام دے دیں اور اس کے بعد کریں یا نہ کریں ان کو اوپن اینڈ پر چھوڑ دیں نہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور میں لڑکوں میں سے ایک لڑکا تھا میری چھوٹا تھا آپ نے ہمیں سلام کیا پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک خط دے کر کہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں یا دیوار کے پاس بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں واپس آ گیا کہ میں کام کر کے آیا ہوں یا نہیں اسی طرح اور واقعات بھی ایسے ہیں حضرت انس کے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی کام دیتے تھے پھر اس کے بارے پوچھتے بھی تھے کہ اس کام کا کیا بنا ایک دفعہ آپ نے ایک کام دیا لیکن وہ باہر جا کر گلی میں بچوں سے کھیلنے لگے اب دس سالی کے تو تھے اب ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتظار کیا کہ ابھی انس واپس نہیں آئے تو ان کے پیچھے آگے دیکھا کہ وہ تو گلی میں کھیل رہے ہیں انس کہتے ہیں کہ آپ نے میرے پیچھے میری گدی سے مجھے پکڑا جب میں نے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے کہنے لگے اے انیس اے چھوٹے سے انس اس کام کا کیا ہوا جو میں نے کہا تھا میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب جا رہا ہوں یعنی کوئی ڈان ڈپٹ نہیں کچھ نہیں پیار محبت سے ریمائنڈر دیا اور کام کروایا